چہدری نصار کو قومی اسیمبلی میں کون لانا چاہتا ہے؟ نواز شریف اور سابق وزیر داخلہ کے تعلقات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ تحریک انصاف نے اسد عمر کے متبادل کے طور پر کس کو ٹکٹ دیا؟ اینکر جاوید چہدری نے اہم انکشاف کر دیا اینکر پرسن جاوید چہدری نے کہا کہ نواز شریف نے جیسے بی اے پی کے رہنماؤں کو دوبارہ پارٹی میں شامل کر لیا ہے ویسے انہیں چاہیے کہ چہدری نصار کو بھی ایک اور موقع دے دیں جاوید چہدری نے کہا کہ اگر تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور استحقام پارٹی نے اپنا اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تو چہدری نصار کے لئے الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا امیدوار نہیں لائے گی بلکہ وہ چہدری نصار کو مکمل سپورٹ فراہم کرے گی اور انہیں چیئرمن تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہوگی جاوید چہدری نے بتایا کہ اصد عمر کی جانب سے سیاست سے کنارہ کشی کے بعد پارٹی کا مطارق رکن کو این اے چھالیس کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے وہ رہنما کوئی اور نہیں بلکہ شویب شاہین ہیں جاوید چہدری کے مطابق شویب شاہین نے الیکشن کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور ان کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں